ہلو دوستو جائے ماتا کی آپ سبی لوگ خوش ہوں مست رہو ایسی میری کامنا ہے ماتارانی کے دن شٹارٹ ہو چکے ہیں اور ماتارانی آپ سب کو خوش رکھے خوش حال رکھے آپ کی سبی فیملی کو پوری طرح سے ماتارانی کا آسیرواد ملے ایسی میری کامنا ہے میں سنتوس آپ کے اپنے سنتوس ورمہ بلوگ میں سواگت کرتی ہوں تو ماتارانی کے دن شٹارٹ ہو چکے ہیں میں نے بھی اپنی ماتارانی اپنے گھر بلالی ہے اور دیکھئے میں نے کس طرح سے چوکی لگائی ہے ماترانی کی اور سمپل طریقے سے بلکل سادھارن طریقے سے میں نے ماترانی کی چوکی لگائی ہے دیکھئے جگہ گھر میں کم بھلے ہی ہو لیکن دل میں کم کم نہیں ہونی چاہیے تو میرا گھر چھوٹا سا ہے لیکن بھلے ہی چھوٹا ہے میرا گھر میرے لیے سورگ سے بڑیا ہے کیونکہ اس میں مجھے ساری ہی صوردہ ہیں میرے گھر پریوار والے سب خوش رہتے ہیں اور میری ماترانی بھی دیکھ لیجیے بار بار میں دکھا رہی ہوں اور ہاں کل کے بلوگ میں یہ جو میں نے ماترانی کو وہ پہنا رکھی ہے مالا یہ نہیں دکھا پائی تھی کیونکہ یہ ایک پنی میں الگ رکھی رہ گئی تھی سامان لے کر آئی تھی اس پنی میں رکھی رہ گئی تھی تو اس کے لئے سوری لیکن میں نے اب پہنا دی ہے اور میں نے پہنا کے آپ کو دکھاوی رہی ہوں اور یہ رکھی ہے درگا چالیسہ کی اور دیکھئے اب میں پوجا کر چکی ہوں تو پوجہ کرنے کے بعد میں اب میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ ہاں میں نے جوت وغیرہ کر لی ہے دھوب دیب بھی کر لیا ہے سب کام کر لیا ہے اب اس کے بعد میں جاؤں گی میں بھوگ بنانے کے لیے کیونکہ ماتارانی کو بھوگ بھی تو لگانا ضروری ہے دیکھیں جو ہم چیز کھاتے ہیں وہی تو چیز ہم بھاگوان کو بھوگ لگائیں گے تو اسی چیز کا میں بھوگ لگاؤں گی اور چلتے ہیں کھانا بنانے کے لیے جو بھوگ کا ہے اور دیکھیں میں کھانا بنا کے لے آئی ہوں بھوگ کا سمپل سے ہیں آلو اکور کے لے کے آئی ہوں اوپر سے ڈالا ہے دہی تو یہ میں نہیں کھاؤں گی کیونکہ میں پورے دن نہیں کھاتی ہوں کچھ بھی ان کا یہ میں اپنے پتی دیو کو دے دوں گی ہسوانٹ جی جائیں گے نا کام کرنے کے لیے تو ان کو دے دوں گی تو وہ کھا لیں گے ان کا ناستہ ہو جائے گا اور وہ پرشاد بھی کھا کے چلے جائیں گے اپنے کام کے لیے تو صبح صبح کا ٹیم ہے اور دیکھیں بچے بھی سکول جا چکے ہیں سب کا اپنا اپنا کالیج وگرہ جس کو جہاں جہاں جانا ہے وہ اپنا اپنا کام تو کرے گئی اور دیکھیں کتا سندل لگ رہا ہے چوکی کا کپڑا مجھے تو بہت ہی سندل لگ رہا ہے پتہ نہیں آپ لوگوں کو کیسا لگے گا اور دیکھیں میں ماترانی کو بھوگ لگا رہی ہوں ایک ہاتھ سے کیمرہ پکڑ رہی ہوں اور ایک ہاتھ سے بھوگ لگا رہی ہوں تو دیکھیں برا مطمئنی ہے گا میں ہسی بھی آ رہی ہوں کہ دیکھو ایک ہاتھ سے بھوگ لگا رہی ہوں ایک ہاتھ سے کیمرہ پکڑ رہی ہوں لیکن کوئی بات نہیں مئیہ رانی سب دیکھ لیتی ہیں کہ ہاں اکیلی ہے تو کیا کرے سب کام کرنے ہیں اور دیکھو میں بھوگ لگا کے ہزبینٹ چلے گئے ہیں اپنے کام پر میں آ گئی ہوں اپنے گھر کی صاف صفائی کرنے کے لیے کیونکہ گھر کی بات کی بھی تو صاف صفائی کرنی ہوتی ہے سب چلے جاتے ہیں گھر بھی کھیر کے تو وہی چیز میں سمیٹ رہی ہوں اور جو ہاتھ میں کیلہ لگ رہا ہے یہ میرا بھوگ کا ہے تو ایسے میں شام کو پرشاد کے روپ میں لے لوں گی اور آ گئے ہیں اپنے اور کام کی طرف کو کیونکہ دھوپ بھی نکلی آئی ہے تو کپڑے وغیرہ سکھانے ہیں پر میرے ہاں یہ دکت ہے مجھے کپڑے سکھانے میں بڑی دکت ہوتی ہے تو یہ میں نے باہر تار سا باندھ رکھا ہے اسی پر کپڑے سکھا لیتی ہوں کپڑے سکھا کے آ گئی کچن میں اور کچن میں لگ گئی اپنے وہی روج مرہ والے کام میں یہ میں سٹیل کا ڈبا دکھا رہی ہوں اس لیے کیونکہ اس میں میں نے دیسی گھی نکال کے رکھا ہے جو پوجہ کے لیے دیسی گھی استعمال کرتے ہیں وہی دیسی گھی ہے یہ تو اسی میں سے میں برت کا کھانا بناوں گی میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے میں ریفائنڈ کم استعمال کرتی ہوں تو اسی لیے میں دیسی گھی استعمال زیادہ کرتی ہوں تو تھوڑا ہی تھوڑا صحیح لیکن دیسی گھی استعمال کرتی ہوں اور دیکھو مکان ہمارا نیچے سے ٹوٹ گیا ہے نا گھر تو اس کی دھول مٹی اتنی آ جاتی ہے کہ مجھے روزینہ ہت تو مار نہیں پڑ رہا ہے تو وہ میں نے صاف صفائی بھی کر دی ہے اور مستریوں کی چائے بنا کے دے آئی ہوں نیچے اور آ گئی ہوں اپنے کام کرنے کے لیے اور اس میں چائے دان میں کافی ساری چائے پتی کھٹی ہو جاتی ہے نا تو اس کھٹی کر لوں گی شام تک کی جتنی بھی بہت لوگ چائے بنوائیں گے اور اس کے بعد میں سب کو اچھی طرح سے دھو کے سکا کے اور ڈال دوں گی پودھوں میں تو یہ آلو اکو رہے تھے اس کے آلو بچ رہے ہیں اسے رکھ دوں گی فریج میں یہ بعد میں کام آ جائیں گی شام کو بھی تو کھانا بنانا ہے نا تو سب کام میں آ جائیں گے اور نہیں تو دفیری میں بچے اگر آلو کے پرانٹھے وغیرہ بنوائیں گے کچھ بنوائیں گے تو اس میں وہ بنا دیں گے اور اپنے کام میں لگی پڑی ہوں اور یہاں میں نے اس دروازے پہ ایک حق سا ٹانگ رکھا ہے اس میں ہمیں ساری ایک بڑی سی پنی میں ساری پنیاں کر دیتی ہوں یہ کھٹی کیونکہ دیکھئے اورگنائز اورگنائز تو اپنے بس کی ہے نہیں روز نکالو روز کرنے والا کام ہے تو اس لئے یہ ساری پنیاں یہ کھٹی کر دیتی ہوں اور جب ضرورت ہوتی ہے اس میں سے نکال لیتی ہوں اور دیکھو آج پانی نہیں ہے گھر میں بالکل بھی کیونکہ سر میں اس وغیرے سے ٹنکی کھالی پڑی ہے ہماری کیونکہ نیچے والک بند ہونا ہے انہوں نے مستریوں نے ٹنکی توڑ دی ہے جو پائپ ہوتی ہے نا پائپ توڑ دی ہے تو اس وجہ سے اوپر سے چیک وال کر رکھا ہے بند جو ٹنکی میں تھوڑا تھوڑا سا پانی آ رہا ہے جو پائپ میں رکا رہتا ہے وہی پانی آ رہا ہے اسی سے دیرے دیرے کام کر رہی ہوں اور بڑتن نہیں مجھ پائیں گے پانی ہو جائے گا ختم تو آپ دیکھئے جب وہ پلمبر آئے گا تب بڑتن مجھیں گے تب پانی چالو ہوگا تب کام سرو ہوئے گا تو جب تک ایسے ہی پڑا رہے گا آپ کیا کریں کام چل رہا ہے تو کس تو پریشانیاں اٹھانی پڑیں گی تو دیرے دیرے ہی کام کر رہی ہیں تھوڑا تھوڑا پانی آ رہا اسی سے کل لے رہی ہوں کچھن تو ساف ہو جائے کم سے کم اور نہیں تو بڑتن بھی ماج ہوں گی اگر بھگونے میں پانی لے لوں گی تو بھگونے کے پانی سے ماز دوں گی اور چلیے دیکھتے ہیں نیچے کیا ہو رہا ہے تو یہ پہنچ گئے ہیں ہم نیچے جینے میں اترتے ہوئے اٹھوکو پٹے کی بہت آواز آ رہی ہے لیکن میں نے پیچھے سے سامن بند کر دیا ہے تو دیکھئے کتا خراب ہو رہا ہے نا سارا میں اوپر ہوتی ہوں پسٹ فلو پہ اور یہ ہے نیچے گراونڈ فلور والا یہ وہ ہے آگئے نچے اور دیکھیں اسے تو میں دیکھ کر ڈر ہی گئی تھی میرے گھر میں یہ سامن بچہ کان سے آگیا لیکن شکریہ یہ سامن بچہ نہیں تھا یہ کیچوہ تھا بہت دیر تک اسے گھوڑ سے دیکھتی رہی جب اس کی چال سے دیکھا نا تب میں نے وہ ہوئی ہے تو کیچوہ آئے اور یہ تو ڈر گئی تھی یہ سامن بچہ کان سے آگیا بہت دیر تک دیکھتی رہی اسے میں بہت سامن بہت سامن یہ پانی بہرہ آئے ہیں اور دیکھیں یہ تاؤو ہے انہوں نے توڑ پڑ مچا رکھی پورے گھر میں اور دیکھیں انہوں نے یہاں سے پائپ توڑ دیا ہے یہ کونٹی دکھنی ہے اس کے نیچے سے پائپ توڑ دیا ہے تو یہاں پہ پانی بہرہ سارے میں اور یہی کی لیکیز بھی ہے جس کی وجہ سے پورے گھر میں یہ نقصان ہو رہا ہے یہ اسی کی وجہ سے ہو رہا ہے اندر اندر پتہ نہیں کیسے پانی مرنے لگ گیا جانے کیا ہوا پورا ایک فلور پہ تو نیچے کے گراؤنڈ فلور میں تو پورے میں سیلن آگئی ہے اس وجہ سے ہمیں ساری ٹیل بھی تڑوانی پڑ گئی ہے اور سارا خراب ہو گیا دیکھیں کچین بیچین میں سم میں سیلن آ رہی ہے اب یہ سب تڑوانی ہے اب دوبارہ سے اسے صحیح کروانا پڑے گا پتہ نہیں کب تک کام ہو پائے گا یہ پورا آگئی میں اوپر اور یہاں پہ وہ کولیس سے آگیا اسکول سے آگیا انہوں نے کہیں میگی بناو امی تو ان کے لئے بنا رہی ہوں میگی اور دیکھئے یہ چائے پتی کھٹی کر 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 کے رکھ لیئے میں نے کتنی ساری دکھا رہی ہوں دیکھو یہ ایک دن کی کتنی ساری چائے پتی ہو جاتی یہ کھٹی اور اسے سب کو کھٹا کر کے صبح ہی دھو دوں گی نہیں تو رات کوئی دھو کے سکا دوں گی تو صبح رہے کوئی نہ کوئی چھت پہ جائے گا پودر میں پانی ڈالنے ڈالی آئے گا اور میگی بھی ہو گئی ہے ریڈی تو فرینڈز اگر میرا ویلوگ پسند آیا کرے تو لائک کر دیں شیئر کریں اور سسکرائب کریں دیکھئے سسکرائب کر لیجئے چائنل کو روزینہ ویلوگ اچھے اچھے آئیں گے تو اسی طرح سے اور دیکھئے یہ میری کیا کارستانی ہے دیکھو ایسے ایک دم دھوما سا آ گیا میں تو ڈر گئی تھی میں یہ کیا ہوا میرے کیمرے کو پر پتہ چلا میگی پلٹ رہی تھی تو وہ بھاپ تھی نا اس سے ایسا ہو گیا ہے تو چلیے دیکھے آتے ہیں بچوں کو میگی اور آپ لوگ بھی کھا لیجئے اگر جس کا ورات نہ ہو جس کا ورات ہو وہ مت کھانا لیکن جس کا ورات ہو وہ تو میگی کھا سکتا ہے اور میرا ورات ہے تو میں نہیں کھا سکتی تو چلو کوئی بات نہیں بچے تو کھائی سکتے ہیں ہم بڑے نہیں تو ہیلو پرینڈز میں سنتوش آپ کا اپنی سنتوش اور مرلوگ میں سوادر کرتی ہوں تو اب نو راتری شروع ہو چکی ہے اور آج ہے پہلا نو راتری کا پہلا دن تو آپ سبھی کو دھیل ساری شکھ کرنا ہے اور نو دن بھومانہ تارانی آپ سبھی کے مرمے خوب ساری خوشیاں دے کر آنے تو میں جیسے کی پہلے میں نے بتایا تھا کہ میں سکھ لے کر آئی ہوں تو وہ میں آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہتی ہوں میں آپ کو دکھانا چاہتی ہوں کیونکہ آپ میری فیملی ہو اور فیملی کو تو دکھانا ہوں چاہتے سبجی جی تو دیکھئے آج میں نے ساڑی پہنی ہے اور یہ میں نے آپ کو دکھائی تھی یہ لیکن ساڑی یہ کچھ اس طرح سے ہے اور یہ اس کا بولر ہے اس طرح سے اور یہ اس کا ایسے کا لیس تکٹی لگ رہی ہے اور یہ اس کا بلاو ہے اس طرح سے تو پرینڈز میں دکھاتی ہوں آپ کو اپنا سوٹ تو دیکھئے اس طرح کا نسوٹ لے کر آئے ہیں اس میں یہ کٹتانا لگ رہا ہے اور اس کی یہ والی جو یہ آ رہی ہے یہ چننی ہے اور اس میں بلیک کلر کی سلوار ہے یہ ایک ہی پیس لے کر آئی تھی میں مہا سے کیونکہ بارش جادہ ہو رہی تھی اور میں اسی ساب سے گئی بھی نہیں تھی کیونکہ اس میں آگے اس طرح کا ورک ہو رہا ہے اور جب میں سلوں گی جب میں آپ کو دکھاؤں گی اور جو میں ماتا رانی کے لیے چوکی کا کپڑا لے کر آئی تھی یہ میں کافی بہت سارا کٹتہ ہی لی آئی تھی تو دیکھئے اس میں سے ماتا رانی کی چوکی کا بنی گیا اور دیکھئے یہ لیس بچ گئی ہے کافی ساری لیس بچ گئی ہے اور بیک سامڈا رہا ہو تو پلیس ماف کرنا کیونکہ کام بہت چل رہا ہے گلیوں پورے مہلے میں کام چلا پڑا ہے دیکھئے میں نے تیار کر دی تھی اور اب اس میں سے میں بناؤں گی ماتا رانی کی پرسات ایک اور پھر بچوں گے کپڑے میں سے اپنا بلوک میں آ رہی لی تو میرے ساری کام ہوں گے اس میں سے اور یہ بھی میری سوٹ کی بچی ہوئی ہے یہ پٹی سوٹ کے لیے ہے اور یہ میں نے ماتا رانی کے اس کے لیے بھوٹا بھی مکان لیا ہے وہ لگانے کے لیے آپ دیکھئے دولی وغیرہ سچی تیار کر لیے کب بناتی ہوں کب نہیں کرتی ہوں یہ میں آپ کے ساتھ میں سب چیز شیئر کروں گی تو بتانا میرا سوٹ کیسا ہے بس یہی ایک سوٹ پھریدہ تھا میں نے 35-30 دن تو آشاء کرتی ہوں آپ لوگ میرا بلوک پسند کریں گے اگر میرا بلوک پسند آیا کریں تو لائک کریں شیئر کریں اور سسکرائب کریں کہ میں آپ کی سنتوش کروں گا اور ہاں لائک جرور کیا لیے میں ایسے ہی اچھے اچھے ویڈیو لے کر رہا ہوں گی آپ کی پاس میں تکتے کے لیے تکتے کے لیے